انڈیا نے ایکسپیکٹڈ امریکہ کو ساتھ وکٹوں سے ہرا دیا اب پاکستان کی سیچویشن کیا بنتی ہے دیکھیں یہ لکھ تو یہی رہا تھا کہ اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کیونکہ دونوں ٹیموں کا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں کافی ڈیفرنس ہے اور انہوں نے بتایا ہاں تھوڑا ڈیسپوائنٹنگ فیلڈنگ اور تھوڑا تھا ڈیسپوائنٹنگ بالنگ اسپیشلی آخری پانچ آورز میں یہ کہہ سکتے ہیں انڈیا کی ٹیم کہیں نہ کہیں لیک کر رہی ہے چلیں یہ تو راؤن تھا اس میں سپر ایٹ کے چانسز تھے ریزنیبل ٹوٹل کر گئے یا چیز کر لینا اس طرح مگر جب آپ کے سامنے کوئی تگڑا حریف آئے گا آسٹریلیا جیسا یا ہوم سائٹ کہہ لیں ویسٹ انڈیز ہو گئی اس طرح کا کوئی حریف آئے گا تو وہ آپ کو میچ میں اتنا آرام سے آپ کو میچ ہی نہیں جیتنے دے گا تو کہیں نہ کہیں یہ کہہ لیں کہ انڈیا یہ چیز نوڑ بھی کر رہا ہوگا اور یہ چیز ان کے سیکنڈ ٹائم ہوئی ہے کہ جہاں ٹیم بیس پچیس رن پہلے ریپ ہو سکتی تھی اس نے وہ چیز ایک چھوٹی درمیانی پارڈنیشپ سے لگا کہ وہ انہوں نے ٹوٹل ریزنیبل کر دیا کہ آپ اگر اوپر سے آؤٹ ہو گئے کیونکہ دیکھیں آپ ورلڈ کپ میں ابھی تک ویراٹ کولی کے بلے سے رنز نہیں نکلے پانچ رنز بنائے تین میچوں میں سے اور مجھے پتہ نہیں کون لگ رہا ہے جو سپر ایٹ ہے نا وہ ویراٹ کولی کا لگ رہا ہے کیونکہ وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ سامنے اپوننٹ کو کوئی سا بھی اپوننٹ ہو کوئی پچھو کوئی سی بھی ٹیم ہو وہ پھر ان کا بلہ بلہ ہوتا اور دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے سپر ایٹ جو ہے وہ کولی کا لگ رہا ہے اور وہ اس طرح کہ یہ پہلا ایمنٹ ہوگا جس میں تین کنٹینیوز کے میچ خراب میں کافی عرصے کے بعد دیکھنے میں آیا ہے تو اگر دیکھا جائے انڈیا سے یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ویسی کی اور بڑی سنسیبل بیٹنگ کی سریش ایر نے سریش بلو سوریا کمار سوریا کمار نے ساتھ میں دوبے نے بھی آج بہت ڈیسنٹ بیٹنگ کی جو ریکوائیٹ تھی اور ایک چیز بڑی کومن تھی دونوں میں ڈاٹ بال کو وہ کوشش کر رہے تھے کہ آوائٹ کیا جائے اس ٹرائک کو روٹیٹ کیا جائے اور جب سیٹ ہو جائے تو ایک بیٹسمن سٹرائک لے دونوں بیٹسمن سٹرائک نہیں لے تو کئی نہ کئی وہاں ایکسپیرینس زیادہ میچز کھلنے گا ارتالیس ڈاٹ بال کھیلی ہیں آج انڈیا سے کھیلی ہیں وہ پوری ٹیم نے کھیلی ہیں جس پارٹنرشپ نے جتوایا ہے اگر اس چیز کو دیکھیں آپ تو ان کا ہومورک دکھ رہا ہے کہ جب وکٹے گری جائے تو جو پارٹنر سے بیلڈ ہوگی اس میں ڈاٹ بال کام ہوگی پروگرام کے پہلے کالر اس وقت ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں مرزا اجاز بیک بات کر رہا ہوں سر گوزہ سے جی اجاز بیک صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے میں پوچھ رہا ہی ہے چاہ رہا ہوں پاکستان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیم ایو کو اور فخر زمان کو اپنے بھیجا جائے یہ کوئی پچھا دے بات بیری ماہ تک کچھ شیط کو کل گیا تو تھا سیم ایو بیننگز اپن کرنے ریزوان کے تو یار ساتھ یہ بھی آنا چاہیے نا کیا نام ہے اس کا فخر فخر زمان اچھا ٹھیک ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے جاز بیک صاحب اور کچھ کہنا یہ چاہتا ہوں وہ ٹپ ٹپ کرتا ہے بچارہ بابر عذاب ہمارے پہ وہ اپنے اچھے عور گزا دیتا ہے بعد میں فخر آتا ہے کیا کرے گا اچھا چار گینے ملتی اچھے گینے ملتی ایک اچھا پلیر بھی کیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آئیداد بیک صاحب آپ نے سرگوزہ سے کال کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایننگز اوپن کرائیں آپ فخر زمان اور سائم ایوب اچھا اقبال بھی بڑا زبردست انہوں نے پوائنٹ ریس کیا اور اٹلیس کل کے میچ میں بنتا تھا اب پوچھے کیوں وہ یوں کہ ہم فیلال ہے وقت بلڈ کپ سے ہم باہر ہیں کسی کی مہربانی پہ آ جانا کسی کی وہ کندوں کے اوپر والا چکر ہے اور جو کل اتنی بڑی اپورچنیٹی سپیشلی سیکنڈ اننگ میں ہمیں 13.5 بولز پہ کمپلیٹ کرنے تھے کلیر ہے کوئی ڈاؤڈ ہی نہیں ہے آپ نکال کے دیکھ لے تو ان کے پاس نہیں تھا کہ سٹیٹس آپ نے اتنا ڈر کے کھیلے اور وجہ ایک ہی تھی کہیں ان سے بھی نہ آر جائیں اور چلیں خوف تھا شکست کا خوف تھا ڈر خوف جو بھی کہلیں دوسری بات نیا بیٹسمن یا کوئی اور ہو سمجھ میں آتا ہے ٹیم کے موسٹ سینئر فلیئر کیپٹن اور جو ڈیپینڈ جن پہ کر رہے ہیں جنہوں نے یا ڈیپینڈ کروا لی اپنے اوپر وہ دونوں پچ پہ تھے کوئی ان سے پوچھے تو کہ بھائی آپ میچ جیت گئے مگر ایسی جیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو جیتنا تھا تیرہ اشاریہ پانچ بولوں پہ اب توٹل آخری میچ میں آگیا ہے وہ جیت گئے ہیں وہ ہار گئے ہیں پھر ہم نے یوں کر لیا اس میچ میں بارش بھی ہے میری تو دعا ہے اللہ کریں میچ ہو بارش ہو کوئی تو ایک ایک پوائنٹ میں لے گا بارش نہیں ہونی چاہیے میری تو اللہ سے بہت دعا ہے میری دعا یہ ہے اللہ سے کہ میچ ہو دعا تو ہر پاکستانی کی ہے نا کہ میچ ہو پاکستان جیتے تاکہ پاکستان سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کرے نہیں میچ ہوگا نا تو کرکٹ کھیلنی پڑے گی میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں آئیلینڈ سے ہار چکے دس مہی کو پہلا میں یہی ارث کر رہا ہوں کہ جن جن کو آپ ذہن میں سمجھے ہوئے تھے کہ ہم اس کو تو اس کو بھی وہ ہے نیچے وہیں آپ شرگلنگ وہیں سے ہوتی بھی آپ کے اوپر تک تو آئیلینڈ وہ ٹیم ہے جس کو یہ کنڈیشن سوٹ کرتی ہے دلی دعا یہ ہے ایسے پاکستانی پاکستان جیتے مگر آپ نے کہیں بھی آپ نہیں مان رہے اپنے آپ کو بھائی کل کے میچ میں تو تیرہ شارعہ پانچ بولو پہ کرتے رہا نیار صحیح بھتنی کون پلاننگ بنا کے دے رہا ہے دنیا کا مہنگہ ترین کوش لے لیا جی اس نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتا دیا تھا اچھا اس کو بلالو پچھا سوز کا ورلڈ کپ اور ازر محمود نے اس کو جتوا دیا تھا اسلام بات کو اس کو بلالو بلانے کو بلالو بھائی ریزلڈ کیا آرہا ہے ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام سوہل بات کر رہا ہوں کہاں سے کراچی سے بول رہا ہوں سوہل صاحب کیا کہنا چاہیں گے خریہ سلام اکبال بھئی ماشاءاللہ خور رہم کو بھی سلام میرا والیکم اسلام اکبال بھئی یہ بتائی ہے کہ اس وقت ٹیم کا حال ہوا ہوا ہے یہ فخر کو کیوں نکھلا رہے ہو پر کیا وجہ ہے سائم ایجوب ایک ہی شوٹ کھلتے ہیں وہ ہی اسی شوٹ پہ وہ آؤٹ ہو رہے ہیں بار بار ابھی آپ سے پہلے ایجاد بیک صاحب کی بھی کال آئی تھی سرگوزہ سے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن فخر خود کہتے ہیں نا سوہل صاحب کے ان کو نمبر چار پہ وہ سیٹ ہو گئے نہیں نہیں دیکھیں وہ میں جانتا ہوں جہاں تک فخر کو وہ بچارہ چلیں خیر جہاں اس کو کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں لیکن یہ دوسرے ہمارے بولرز کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے حسنین کو کھو دیا دھانی کو آپ نے گروم نہیں کیا بچارہ ہوگی بیٹھ گیا باہر تو سیاست ہو رہی ہے ٹیم کے سیلیکشن میں پسند نا پسند کا عمل دخل ہے مجھے لگتا ہے مجھے یہی لگتا ہے وہ اپنا اسام امیر کو کیوں نہیں لے کے گئے مجھے بہت خوش تھے سام امیر یہ تو وہب ریاض صاحب سے پوچھنا پڑے گا جب ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں آپ نے شکایت کیوں کی چیئرمن کو کیا مجھے کیوں نہیں بتایا اکلے کل تو وہب ریاض ہے پچیس ٹیس میچز کھیلیں نوے ونڈے اور کچھ ٹی ٹیٹی میچز کھیلیں وہ تو اپنے آپ تاپر دیا آپ دیکھیں اور لڑکوں کی کمی ہے میں کہا ہوں جس طرح یہ کھیل رہے ہیں اس طرح کرکٹ کھیلے جا رہی ہے بلکل مطلب لوگوں نے یقین کرے ہیں ٹی وی بند کر دیا ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کی کرکٹ کھیلیں گے تو اللہ ہی حافظ ہے آپ لوگوں کے کیا ہوگا یہاں پر چلیں بہت بہت شکریہ آپ نے کراچی سے کال کیا خورم کیا کہیں گے ایسی بات ہے دیکھیں فخر کو وہ کہہ رہے ہیں اوپر بھیج آتی کل کا میچ میں بنتا تھا اب نہیں بنے گا دیکھیں کل کی کنڈیشن تھی نا آپ یہ بول سکتے تھے بھائی تیرہ شہریہ اے پانچ بولوں پر کرنا ہے ہم نے چانس لیا دونوں فائری اوپنر بھیج دی بھلے آؤٹو جاؤ آپ میچ جیتے آپ کے کسی بھی کام کا یہ میچ نہیں تھا آپ نے صرف یہ کر لیا ہم کینیڈے سا میچ جیت گئے اور کچھ نہیں کیا آپ کو یہ ڈر تھا کہ ہم امریکہ سے جس طرح میچ آرہے ہیں کہیں کینیڈے سا نہ آ جائیں ایک اور ہم پہ آ جائے گی ایک تو یہ بڑا خوف ہے ملہا کیوں خوف ہے اتنے بڑے نام ہیں لیکن آپ تو لوگ مسلے پہ بیٹھ گئے ہوں گا کہ اللہ کرے پاکستان آرگین سے جی جائے میں ایک بھال بھائی بتا ہوں پاکستانی پبلک وہ والی انہوں نے بھی دل چھوڑ دیا ہے میں نے خود دیکھا روتے ہوئے دیکھا ہے کتنی کلپ چلے وہ سمجھ میں آتا ہے بنا کے ڈال دیا ایک بندہ جو سامنے آپ کے رات دن ہوتا ہو وہ رو رہا ہو اس کی ویڈیو نہیں بنا رہا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا کیا ہو رہا پاکستان میں چھوڑ گیا اب بھائی رو کیوں رہے ہو بولنا ہے پاکستان میں چھوڑ گیا آپ بولنا ہے رو کیوں رہے ہو تو محبت تھی نا وہ ویڈیو ویڈیو والا نہیں تھا چکر بہت سارے تو ایکٹنگ میں چلی ہے نا وہ دروازے پہ بیٹھ کے ایکٹنگ کر رہا ہے وہ چت سے کود رہا ہے یہ بھیوز آ جائیں گے یہ ہو جائے گا میری یوٹیوب پہ چل جائے گی ایک ہوتا جینمن ایک ہوتا جینمن اس پہ بجا رہا ہے بہت خیر بہت خیر بہت خیر ایکٹنگ ہی ختم ہوگی نا پاکستان کے جو جینمن ایکٹرز ہیں ان کو بولے سب ختم کر دیں ان کو ایکٹنگ کے لیے بھولا لیں حافظہ باد کا ایکٹر جو ہے چلا جائے گا اگر ایکٹنگ کے لیے